قال اللہ اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا اِنِّي مُنَزِّلُهَا لَكُم ٹھیک میں نازل کر دوں گا وہ تم پر فَمَنْ يَكْفُرْ بَادُ مِنْكُمْ لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی ربشی قیار کرے گا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَهَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی وقت کو نہیں دوں گا یعنی جب اس طرح کا خرق عادل کوئی چیز دکھا دی جائے کھلا موجزہ پھر ریایت نہیں ہوتی چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برامد ہو جانی چاہیے وہ اونٹنی جو ہے برامد ہو گئی لیکن اب ریایت نہیں تھی اب اگر ایمان نہیں لاؤگے تو ہم کہہ دیا گیا چند دن ہے دکھانے کے بعد پھر وہ ریایت نہیں رہتی محلت ختم ہو جاتی ہے یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعرہ میں کہ اے دبی یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے ہیں یہ ان کی خیرخواہی میں اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی محلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی پھر ان کو مزید ریایت نہیں دیا سکتے گی اور اس قسم کے معیزہ دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لائیا نہ یہ لائے گے اندر جو فساد ہے نیت کا وہ کہاں ہی نے ماننے دے گا نہ قوم صالح نے مانا حالانکہ ان کو اپنی نکھاؤں کے سامنے انہوں نے ایسا موجزہ دیکھ لیا حضرت عیسیٰ کے موجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا جادو قرار دیا تو موجزے سے ایمان تو کوئی لائیا نہیں سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا مقابلہ ہوا تھا باقی یہ کہ عام قوم جو ہے فرعون تو ایمان نہیں لائے فرعون کے جو درباری ہیں وہ ایمان نہیں لائے تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانت دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور محلت دیتا کچھ اور ڈھیل دیتا کچھ اور لوگ سمجھ لیتے کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَذْرُهَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ میں نعازل تو کر دوں گا تم پر وہ لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی نفیش اختیار کرے گا ناشکری کرے گا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدَ مِنَ الْعَالَمِينَ تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی غال کو نہیں دوں گا